ایک ماہ قبل نصیر آباد کے علاقے میں ساڑھے چھ سالہ معصوم بچی نور فاطمہ کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آیا جو ایک بلائنڈ کیس تھا کیونکہ اس میں بچی سہمی ہوئی تھی اور کچھ بھی بتانے سے کاسر تھی اور ملزم کا ڈی اینے بھی دستیاب نہ تھا لہٰذا ایسے حالات میں کیس مزید پیچیدہ ہو گیا تھا ایک ساڑھے چھ سال کی بچی نور فاطمہ کے ساتھ دن کے وقت جاتی ہوئی اور ہمارے لیے جو چیلنج تھا ملزم کو گرفتار کر کے اس کو کیفرے گردار تک پہنچا سکیں اداکے میں جتنے سی سی ٹی وی فوٹیجز ہمیں اویلیبل تھے ان سب کی ریکارڈنگز ڈی وی آرز ہر طرح کوشش کی گئی کچھ سسپیکٹس بھی ملے گئے ان کے ڈی اینے ٹیسٹ کے لیے ہم نے پی ایف ایسے کی خدمات بھی لیں جو ڈی اینے کے لیے ہم نے سیمپلنگ بھیجی جب وہاں پر کھولا گیا تو پتا چلا کہ اس پر ڈی اینے اویلیبل نہیں ہے جو ہی ہم اس معاملے کے قریب قریب پہنچتے گئے اور چیزیں بائی فرگیٹ ہوتی کی تو آخر پہ ایک سسپیکٹ ہمیں ملا کہ جو وکٹم کا گھر ہے اس کے چھت کے اوپر بنیرہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو کروس کرنا بہت آسان ہے یہ جو ملزم ہے اس کا گھر بلکل اس کے اڈجیسنٹ ہے اور یہ میاں بھی بھی دونوں رہتے ہیں اور اس کو بھی سسپیکٹ کے طور پہ ہم نے پولیگراف ٹیسٹ کے لیے بجوایا پی ایف ایسے نے وہاں سے ریپورٹ دی کہ یہ ڈیسیپٹیو ہے اس کے پولیگراف کے بعد جب اس نے انکشاف کیا تو اس کے بعد آن ورڈ اس نے ہمیں وہ باتھروم کی جب ذکر کیا تو وہ بچی کا اور اس کی سٹیٹمنٹ کورسپانڈ کری تب جا کے ہمیں امید جاگی کہ جی بات جو ہے وہ تفتیش کے مراحل کو کروس کرنا شروع ہوگی بندے کو سمجھ آگی کہ جی چیزوں اب ڈسکلوز ہوگی ہیں اب چھپانا مشکل ہے اس نے ہمارے ساتھ پھر کوپریٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر اس نے پورا انسیڈنٹ ڈسکلوز کیا میں پولیس افسران کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مور فاطمہ ماسوم بچی کہ جو پچھلے دنوں زیادتی کا شکار ہو گئی اس کے ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لیے برپور انداز سے انیویسٹیگیشن کی اور آج اس حوالے سے کامیاب ہوئے کہ اس ملزم کو مکڑا گیا یہ جو بچی والا معاملہ تھا یہ بڑا بہت ہارڈ برگ تھا تو پولیس نے دن رات کی محنت سے اس کو جو اینا وہ لیت کیا اس لیے ہم سب جو اینا پولیس کے بہت شکر بزار ہوں اور سپیشلی ایس پی صاحب اور انچارج انویسٹیگیشن اور ان کی پولی ٹیم اس مبارک بات کی مستق ہے